ایمکیم لندن کا ساؤتھ ایفریقہ سیٹ اپ ٹوٹ گیا متحدہ لندن کی ٹارگٹ کلنگ ٹیم پکڑی گئی ایسے میں متحدہ لندن کی قیادت پریشان ہو گئی اور باری ایمکیم نے نیا سیٹ اپ تشکیل دینا شروع کر دیا اسی پر بات کرتے ہیں تاہا عبیدی حبار ساتھی بوجود ہے تاہا باری ایمکیم کچھ ہفتہ پہلے تو اپیل کر رہے تھے اپنی سیکیورٹی کے لیے چندہ جمع کر رہے تھے تو اب نئے سیٹ اپ کے لیے پیسہ اور سارے میکنیزم کیسے آ گیا بلکل سنڈ رینجلز نے یہ کاروائیاں کی ہیں کراچی شہر میں مختلف ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا ہے بم دھماکوں میں ملوث ملزمانوں گرفتار کیا ہے جس کے بعد متحدہ لندن کی ٹارگٹ کلنگ جو ٹیم ہے وہ پکڑی گئی ہے متحدہ لندن کی قیادت پریشان ہو گئی اس تمام تر صورتحال میں جس کے بعد اینکیم لندن کا ساؤس افریقہ سیٹ اپ توڑ دیا گیا ہے متحدہ لندن کی قیادت میں سلیم بیلیم کو عودے سے فارغ کر دیا سلیم بیلیم کو پاکستان میں دہشت گردی کا تاز دی گیا تھا متحدہ لندن کی قیادت کی جانت سے جس کے بعد اینکیم کے قائد میں نیا سیٹ اپ تشکیل دینا شروع کر دیا جو ہمارے ذرائیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیس الاسن موہدی کے بعد اب سلیم بیلیم سے بھی ایک سیارات واپس لے لیے گئے سلیم بیلیم اب بھی کراچی میں رابطے کر رہا ہے جو سندھ رینجرز نے کچھ دہشت گردوں کو گرفتار کیا ان کی تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ سلیم بیلیم نے مخاصم کو ٹارگٹ کلنگ کا ٹاکس دیا تھا اس کے علاوہ گلستان جہور میں جو بم دھماتا ہوا تھا اس میں بھی سلیم بیلیم کی ٹیم ملوث تھی ابھی رینجرز نے چھے سے یعنی ان تمام تر کارروائیوں میں سلیم بیلیم ملوث رہا ہے بہت شکریہ تاہو بیدی آپ کا